برادران الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران ترکت بندہ ناچیز خادم آستانہ علیہ چورہ شریف درجہ بدرجہ تمام بزرگوں عزیزہ عزیزوں جہاں جہاں تک جہاں جہاں تک وہاں وہاں تک جہاں جہاں تک میری آواز آتی ہے سب کے خدمت میں اسلام ارز کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستان مہترم بعد یہ ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں جس طریقے سے بچبن میں بچبن میں چھوٹی عمبر میں بندہ بچہ الفنار بے بکری تے تختی پڑتا ہے اسی طریقے سے کچھ مضمین یا ایسے کچھ معاملات ہوتے ہیں جو انسان نہیں پڑ سکتا انسان کے ذہن سے وہ گزرے ہوئے نہیں ہوتے وہ انسان ان سے آری ہوتا ہے نہ سمجھ ہے نہیں سمجھ سکتا وہ جو چیزیں ہیں وہ چیزیں آپ کے ذہن سے آج میں گزارنا چاہتا ہوں وہ چیزیں میں آپ کے ذہن سے گزارنا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز ہے کہ میری طرف کچھ لوگ کچھ لوگ کافی تعداد میں میرے اندازے میں لاکھوں سے لاکھوں میں لوگوں نے میری طرف ہون کیے ہیں مطلعہ ان دو تین مینوں میں یہ پیر صاحب جو پاکستان کا جو ایٹم بم ہے یہ اسلامی بم ہے یا یودو نصارا والا ہے میں نے ان کو یہ کہا یہ اسلامی بم ہے انہوں نے کہا جی یہ تو چوری شد ہے یہ تو ڈاکٹر قدیر خان وہاں یورپ سے فرانس سے ادھر سے یہ ڈیپورٹ کر کے لائے تھے ادھر میری پاس سنیں یہ تو ان کا ایٹم بم ہے یہ اسلامی کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے اسلامی ہو سکتا ہے ہمیں مچور بیچ میں سے جو اس کی حقیقت ہے اصل جو پیڈیشن ہے وہ ہمیں بتائیں جو اس کی اندر سے اس کی جو حقیقت ہے اس سے پڑھدہ ٹھائیں ہمیں اگاہ کریں کہ ایٹم بم تو وہی ہے نا وہی جو وہاں سے ڈیپورٹ ہو کر آیا ہے یہاں ادھر میری پاس سنیں ڈاکٹر قدیر خان نے تیار کیا ہے ادھر سے تیار کیا وہاں تر ہی لایا آ کر ادھر تیار کیا ہے یہ اسلامی بم ہے یا یود و نصارہ والا بم ہے میں صرف اتنی بات پوچھتا ہوں صرف ٹوٹلی اتنی بات پوچھتا ہوں ڈاکٹر قدیر خان ڈیپورٹ کر کے لے آیا لے آیا مان لیا میں بھی مانتا ہوں آپ بھی مانتے ہیں ڈیپورٹ کر کے لے آیا بوٹو صاحب ساتھ تھے وہ بھی لے آئے ادھر میری پاس سنیں بوٹو صاحب کو بھی اس کی سزا ملی اور ڈاکٹر قدیر خان ابھی تک وہ سزا مطلعہ اجلس رہا ہے ادھر میری پاس سن لیں یہ ڈاکٹر قدیر خان کا خالی پاکستان پہ نہیں بلکہ عالم اسلام پر بھی احسان ہے اور اگر عالم اسلام کے اندر کوئی حمد ہے اس کے اندر کوئی جرت ہے اس کے اندر کوئی انسانیت ہے اس کے اندر کوئی جذبہ ہے اس کے اندر کوئی سچیائی ہے اور قیامت تک ڈاکٹر قدیر خان کے یہ جو معاملات ہیں جو اس نے کیے ہیں پاکستان کے ساتھ ساری زندگی اس کو پوری زندگی اس کو دعائیں دیتے رہیں اور اپنی دعاوں میں اس کو یاد رکھیں اور دوسرے نمبر پر اس کا شکریہ پورا عالم اسلام جس جس جگہ تک اسلام کا بچہ بچہ ہے وہ ڈاکٹر قدیر خان کا آسان مند ہے آسان مند ہونا چاہیے پورا عالم اسلام سان مند آیا کہ ڈاکٹر قدیر خان نے بہت اچھا کام کیا تھا اور ڈاکٹر قدیر خان نے وہاں سے لاکر جب کوٹے کوٹہ لبیٹری میں کوٹے کی لبیٹری کے اندر جب وہاں یہ ایٹم بم تیار کیا جب تیار ہوا تیار ہونے کے بعد جب بالکل یہ تیار ہو گیا اس کے بعد اس کو چگی پہ لے گئے اور چگی پہ جا کر اس کا دماغہ کیا اب دیکھنا یہ ہے یہ اسلامی بم ہے یا یودو نصارہ والا بم ہے آپ مجھے یہ بتائیں جب بھی کوئی بچہ اسلام کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلی بات ہے اس کے کان میں اس کے کان میں آزان دینی پڑتی ہے اس کو تو کلمے کی پیٹیشن میں نہیں ہوتا کلمہ نہیں پڑ سکتا کلمے کی پیٹیشن میں ہوتا ہی نہیں کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتا نہ اسے کوئی پڑھا سکتا اس کے کان سے آزان گزارنی پڑتی ہے جب اس کے کان سے آزان گزر جائے تو بس یہ سمجھ لیں یہ بچہ جو ہے یہ مسلمان کے گھر میں ہوا یہ مسلمان ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اٹھے کے اندر جو لبیٹری ہے جہاں لبیٹری ہے وہاں دکانے بھی ہیں ملے بھی ہیں پلادہ بھی ہیں اور اس کے بعد ادھر میری بات سنے کالونیاں بھی ہیں اور اس کے بعد وہاں مسجدیں بھی ہیں مسجد کے ساتھ مینار بھی ہیں اور مینار کے ساتھ سپیکر بھی لگے ہوئے ہیں سپیکر ساتھ لگے ہوئے ہیں ادھر میری بات سن لیں اور ادھر میری بات سنیں بڑے بڑے پلاد ہیں اور بڑی بڑی مسجدیں ہیں اور مسجدوں کے بڑے بڑے مظہار ہیں اور مظہار کے ساتھ چھے چھے آٹھ 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 چار چار پانچ پانچ چھے چھے آٹھ آٹھ دس دس سپیکر لگے ہوئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں جب ایٹم بام کو ٹال بیٹری میں تیار ہو گیا اس کے بعد ادھر میری بات سنیں اس کے بعد جو مسجدیں ہیں مسجد کے ساتھ مینار ہیں مینار کے ساتھ جو سپیکر لگے ہوئے ہیں اس کے بعد مولوی صاحب نے آزان دی اور ایٹم بم کے کان سے آزان گزر گئی جب ایٹم بم کے کان سے آزان گزر گئی اس کے بعد وہ یودو نصارہ والا بم نہیں رہتا بلکہ وہ اسلامی بم کلاتا ہے اسلامی بم کلاتا ہے وہ ہمارا جو بم ہے وہ اسلامی بم ہے اس کے کان سے آزان گزر چکی ہوئی ہے اور کوٹے کی جو منار والی جو مسجدیں ان کے ساتھ جو سپیکر لگے ہوئے ان سپیکروں کی وجہ سے اس کے کان میں سے آزان گزر چکی ہے جگ چگی پر لے کر گئے اور چگی کے پاس بھی اس کے قریب قریب بھی ادھر میری بات سنیں کالونیاں ہیں مجدیں ہیں منار ہیں آزانیں ہیں سپیکر ہیں ادھر میری بات سنیں اور اس کے بعد جتنا عرصہ وہ کوٹل بیٹری میں رہا اور کوٹل بیٹری کے اندر رہا تیار ہو کر رہا کتنے عرصے تک تیار ہو کر رہا اور آزانیں اس کے کان سے گزرتی رہیں گزرتی رہیں گزرتی رہیں اس کی تربیت ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی اور اس کے بعد وہ یعود و نصارہ والا بم نہیں رہا بلکہ اسلامی بم ہے اسلامی بم کے جو خالق ہیں وہ ڈاکٹر قدیر خان ہیں ڈاکٹر کیو کئو خان ہیں ڈاکٹر قدیر خان ہیں اس اٹا بم کے خالق جو چیز جیدر میری بات سنیں جو چیز آپ سمجھ رہے ہیں یا زمانہ سمجھ رہا ہے یا پاکستانی عوام سمجھ رہی ہے اور یہ جو ہندو ہیں ادھر میری بات سنیں مودی والے جو ہندو ہیں ان کی تو سوچ ہی ٹھیک نہیں ہے ادھر میری بات سنیں جو زمانہ دیکھ رہا ہے جو زمانہ سوچ رہا ہے وہ نہیں ہے نہیں ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہے ادھر میری بات سنیں انسان دیکھنے کے باوجود دکھا کھا جاتا ہے دیکھنے کے باوجود دکھا کھا جاتا ہے ادھر میری بات سنیں پاکستان ادھر میری بات سنیں جو چیز میں نے سنی میرے کان سے جو چیز گزری ہے جو میرے کان سے جو چیز گزری ہے یا جو چیز میں سمجھتا ہوں یا میرے پاس جس چیز کا کوئی تھوڑا بوتا میرے ذہن کے اندر میرے ذہن کی ممری کے اندر جو چیز ہے وہ یہی ہے قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ یہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تلو ہوگا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں اور دوسرے نمبر پر یہ نشانیاں ہیں میں جو بات آپ کو کہنے لگا ہوں دوسری نشانی یہ ہے یہ جو پاڑ ہیں یہ جو پاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پاکستان کے بھی پاڑ ہیں ادھر میری پاس سنیں عراق کے بھی ہیں ادھر میری پاس سنیں ایران کے بھی ہیں ادھر میری پاس سنیں بلوچستان کے بھی ہیں سعودی عرب کے بھی پاڑ ہیں اور وہ پاڑ ہیں جہاں آقا علیہ السلام غارِ عراق کے اندر گئے ہیں وہ بھی پاڑ ہیں ادھر میری پاس سنیں اور جہاں جہاں تک رب کی خدائیہ وہاں پر پاڑ ہیں ہیں اور اللہ تعالی یہ فرماتا ہے کہ قیامت کا دن جس دن قیامت کا دن ہوگا یہ جو پہاڑ ہیں پہاڑ یہ روحی کی گائل کی طرح ایسے ایسے پگل جائیں گے ایسے بیٹھ جائیں گے ایسے جسنا روحی بیٹھتی ہے ایسے کر کے روحی کو ایسے سے آپ کر کے بنائیں نا اس میں تلائی اور رضائی میں برنے کے لیے وہ اتنا بڑا پہاڑ بنا ہوتا ہے جب آپ اس کو رضائی تلائی کے اندر رکھیں گے وہ بالکل صاحب بیٹھ جائے گی اسی طریقے سے جب قیامت کا دن ہوگا پہاڑا سے بیٹھ جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے یہ جو عورتیں ہیں ادھر میری بات سنیں یہ جو عورتیں ہیں ادھر میری بات سنیں خاص کر کے عورتوں کے سلسلے میں ان کے پیٹ میں عمل ہوں گے وہ وہ پھینک دیں گی جڑک دیں گی ادھر میری بات سنیں چھنڈ دیں گی ختم کر دیں گی ادھر میری بات سنیں یہ قیامت کی نشانیوں میں یہ چیزیں یہ قیامت کی نشانیوں میں اور جو بات میری سمجھ میں آتی ہے جو پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور نبی کی دعا اور نگاہ سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہیں جو پاکستان کے پاس ہی سکوت ہیں جس سکوت ادھر میری بات سنو جس سکوت پاکستان سنو عملہ کتا جواب دیتا جواب جس لئے دیتا اس لئے تُسحی تکھی ہوتا تھا صحیح نہیں ادھر میری بات سنیں تُسونو draining کے حال ہونها ایر میری گل سنیں کنیو ایک درجن بچے اندروں بار سٹسان ادھر میری گل سنیں کنیو اے ایدھر میری گل سنیں حوال نال اس گلام کا اپنا زین نہیں بٹھایا ہو اور اس تو بعد ادھر میری گل سنیں کنیو کاخت واردے کون نہیں رہے تُس ہی میری گل سنیں تَسونو اندھر میری گل سنیں کم سنیں جس لئے جس لئے پاکستان سن اپنا جڑا اندر جو کچھ سما کے رکھیا تھا جو کچھ تیار کر کے رکھیا تھا اور رابطی رضان نبی علیہ السلام نے دعا اور نکانا جو کچھ پاکستان سن اپنا اندر سما کے رکھیا تھا جو کچھ تیار کر کے رکھیا تھا جس طریقے سے پہلے قابل تے عملہ ہویا سی تے ادر میری کو سن اب رے سن عملہ کی تاسی اب ابیلہ سن اب ابیلہ سن آڑ کے جناب جترے بھی کنکریاں آل فنا کتن تباہ کرتن برباہ کتن انہیں ثانی مدینہ سلطناتیں ثانی مدینہ سلطنات انہیں اب ابیل نہیں آنے اب ابیل تیارے جڑے کسی ریڈار ویچ نہیں آنے کسی بھی ریڈار ویچ نہیں آنے دنیا دے جترے ریڈار ہیں انہیں ریڈار ویچ نہیں آنے اے جڑا پنجر دے ریڈار ہے پیر پنجر دے جڑا ریڈار ہے اس ویچ بھی اب ابیل تیارہ نہیں ہوتا ادھے گھنٹے بات سان زمین ہوتھا ڈاٹ روس لوگو چھوڑے گا روس لوگو میرے راب سنول روس دے والے ادھے دو بات جتنے بات اور جڑے میرے گل سونی کی نoin یودن سارت ملوکن انہاستے جدید قسم کے مزیل جدید قسم نہ اسلاح جدید قسم نے تیارے اور جدید قسم نہیں فوج اور جدید قسم نے بٹن اور جدید اگلی جنگ ہے انسانالی جنگ ہے ہی نہیں ہی نہیں جنگ ہے انسانالی جنگ جنگ ہے تکلوجی دی جنگ ہے میڈیا دی جنگ ہے تکلوجی دی جنگ ہے اجاد دی جنگ ہے ادھر میری کل سونے کی نہیں ہو جی سونے اچھا اچھا ہے جس اچھا اسلاح بنایا اکرے ہوا ہمیں دنڈری دنڈری تصویر ہی نظر آن دی اے کو جی میرے رب شن پاکستان نو عطا کر دیتا پاکستان کو لے چیزاں ہیں 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 یہ جس لے پاکستان سٹارٹ لکسی بچے تنو اس لے پتہ لکسی جلے پاکستان تیرے اندر اینج کر کے نا اینج کر کے تیرے اندر باں کھڑی تو چاہاں 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 کرسے ادھی تو تیری فوج اے نہیں نسجہ سی خود بخود ایڈامیٹک نسجہ سی نسجہ سی دوے ملخمی جا کے پناہ لے سی اے جڑی آرہا سیسا ہے میری کل سوڑی کے نا اے بھی نسجہ سن اے بھی تیرے اندر نا نہیں کھلوڑے نا نہیں کھلوڑے نا نہیں کھلوڑے پاکستان نو تاک رہے ہے پاکستان دی رقی کر رہے ہیں اینج رقی کر دا پہا سیڈلائٹ سن رپورٹ دی تھی ایدھر میری کل سنوڑی کنیا تلے انج کر کے ایر میری کل سنوڑے جی ہی ایر میری کل سنو آہ جی ہے تلے زخیرہ نہیں ہندہ زخیرہ کسی چیز دا زخیرہ ہندہ آہیں تلے زخیرہ تکھیں تیارے تکھیں میزیل تکھیں ایر میری کل سنوڑی کنیا اٹھوں بام تک ان اور جڑی ہیں گولی ہیں لٹروں پٹروں جڑے معاملات ان ادھر جدید قسم نے آلات تک ان جدید قسم نے ریڈار تک ان اور جدید قسم نے تیارے تک ان اور جدید قسم نے ایر میری قرآن تک ان 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 ملکستان ہے سانی مدینہ سلطنہ تے اللہ جی ذات او ذات ہے اللہ جی ذات ایک نکی نا چیڑی تا بچا چیڑی تا چیڑی تا بچا سمجھ نہیں ہو او بڑا وڈا انجینئر ہے بڑا وڈا انجینئر ہے توسیوں چیڑی تا بچے تا میرے کو چیڑی جڑی نہیں ہو لی چیڑی یہ چیڑی جڑی بار بولنی ادھا توسی اس تا گونسلہ بنینا توسی تا کو گونسلہ بنینا کہ وہ گونسلہ بڑھان دی کس رہا ہے ادھر میری گل سن کی نیا اس پاکستانی سینستان لڈاکٹر قدیر خان ڈاکٹر قدیر خان آتیل اینا نا آٹ کر دی تانا یہ میری کلچونی کی نیا اوہی ایٹمی گولی ہے 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 ایٹمی ہے جلہ پاہ لکھولا اوہی ایٹمی ہے جلہ دے کلو اولا 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 ا مطلعہ سنی نا نسما ہی رکھ جا سی ادھر میری گل سونی کے لیے اسی جس لیے نیرا ہے ایدھر میری گل سونی کے لیے سانو ہے اینج نظر ہندن اینج نظر ہندن جیان کوئی لال بیگ مرے ہندہ اس نے چوک کے دہینج کر کے دبے ہیں نہیں ہندہ کے ہندہ نسی کے واقعی آخن آہ آہ ڈسمن اسی پانے ہیں اینج جا سی نا چوک اینج نا چوک نا ڈسمن ایچ پا چھوڑ سا ایدھر میری گل سونی کے لیے اینج نا کنکو کچھ بھی نہیں ایدھر میری گل سونی کے لیے اے بڑھ کا مارنا پی آہ اے بڑھ کا مارنا پی آہ اے ہی لکھئے آہا ایدھر میری گل سونی کے لیے امریکی صدر ڈولان ٹرامپ اور بارتی وزیر آدم نیندر مودری گلگید بلتستان میں ایک بڑا ڈراما کرنے والے ہیں اور یہ ڈراما جنگ کی شکل اسطیار کر جائے گا یہ لکھئے آہا ہے اے ہوتے لکھئے آہ دا ہیدھر جڑی گل میں دوسرے زینہ چاہنا اور دوسری گلے گی جڑی گل میں دوسرے زینہ چاہنا توسان تکیہ ہو سی جنگلیچ بہت سارے جانوار ہوندھیں بہت سارے جانوار ہوندھیں بے تاشے جانوار ہوندھیں اپنا زینہ چاہ رکھنے ہی ایر میری گل سونی کے لیے جلے جنگلیچ جانوار نسنے جانوار پیشے دوہ جانوار نسنے اسنو کھان آستے تو سم پتہ یا ایک سب تو تیز جنور کڑا ہوں ہے نہیں پتہ تو انہوں تو ایک علاق سے حران ہے حران ہے تو پھر مار کیوں کھان دی اور پیچھے مڑ کے تک نہیں میں ایک علاق تھا خان صاحب ہو اے امران خان صاحب تو انہوں ایک ہلتو آڑے نوٹس ہی چلنا پیچھے مڑ کے نہ تک نہ تک اگے تک پھر تینو شکاست ہوئی تو پھر آخی میں نو شکاست ہوئی پیچھے مڑ کے ارن نو لو نہیں تکڑا اور دوسرے نمبر پر خان صاحب ہے نا میری گل سننی خان صاحب کلو خان صاحب پوچھتے مودی کلو کہ آلائی دون آلائی کلو میں والا دون آلائی کلو میں والا کوئی مودی چڑھیا نا مودی نلو کوئی رسی اپر چڑھیا رسی ٹپنا پی آہا ہنجی رسی ٹپنا پی آہا رسی سمجھنے نا رسی ٹپنا پی آہی میرے گاڑ سنے کسی پوچھے کیا کلے کسی پوچھے کیا اللہ میں والاں دھوں آلیاں کلوں میں والاں دھوں آلیاں کلوں میں ٹھیک ہیں کلہی ٹھیک ہیں ادھر میرے گاڑ سن کے ہیں جڑی کال میں تو وہاڑے زین میں بٹھا چھوڑی ایک حال ہے ادھر میری گاڑ سنے کے ہیں جدید اسلام جدید فوج و جدید جذبہ اور جدید نظم سارا ادھر یہ جڑی جو چیز آپ کے où میں نے کربلا کے ان شہیدوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پاکستانی فوئی نوں کا یا بھی عطا فرماوے جڑا آنا لداخ اللہ لداخ اللہ لداخ دے اٹھتی ہزار کلو میٹر مربعہ میل اسو تے چینہ قابض ہو چکے ہیں جڑیاں پرانیاں سڑکاں بڑی نیاں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں جڑیاں پرانیاں سڑکاں بڑی نیاں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں نویں موٹر ویوی لے آیا ہے چینہ موٹر ویوی لے آیا لے آیا کچھی پکی جڑی ہے لداخ تک اور لداخ اندر ایک بڑا سارا ائرپورٹ بھی ہنج کر کے بڑا سارا ائرپورٹ بھی بڑا چھوڑیا ائرمیریکل سڑی نیاں بہت بڑا ائرپورٹ بھی بڑا چھوڑیا ایک چیز تو انہوں اور بھی دلسان پاکستان بھی جنگی ائرپورٹ بنا بیٹھے ہیں جنگی ائرپورٹ پاکستان تیار کر بیٹھے ہیں جنگی تیارے ائرپورٹ بڑا چھوڑیا ہے اور لداخ اندر چینہ میں ائرپورٹ بڑا سارا ائرمیریکل سڑی نیاں بہت بشادہ بہت بڑا ائرمیریکل سڑی نیاں وسی ائرپورٹ بڑا چھوڑیا ہے تیارے ائرمیریکل سڑی نیاں جڑے مورچے ہیں وہ مورچے بھی تیار کر چکیے ہیں ائے ائرمیریکل سڑی نیاں ایک چوڑیا ہے اہم اپ اے بھی کھا چھوڑا سی کارگل بھی کھا چھوڑا سی اس تو بعد ایدار میری گل سنی گئنیا نیپال بھی کھا جا سی نیپال جڑا ہے نیپال اس نو بھی کھا جا سی اور اس تو بعد اے گل بھی ذنرcen رکھیں ہو اے بھی بھی جڑا تیبہ اس نو بھی کھا جا سی ادار اور اس تو بعد اے بھی میری سنی گئنیا جڈی میں گلتو آٹے زینuka جڈی میں بٹھانا چاہنا سیاہ چین گلیشیر علی پاسے نہیں سیاہ چین علی پاسے کنی چینہ آ رہے ہیں جڑا ہے نا لداخ لداخ ہی پکے مورچے ایدھر میری گل سنو ایسے طریقے نال خود ایدھر میری گل سننے کے نہیں اکتا اے اکھان نا اے اکھان ایدھر میری گل سننے کے نہیں آئے کاش جو خود دیکھتے اور ان کو بھی دکھلا دو کاش میں تساہ آپڑی باتوں نہیں اکھانا لتکان دا انہوں اتنی خوبصورت سڑکیں ایدھر میری گل سننے کے نہیں 38,000 کلو میٹر 38,000 کلو میٹر مربع میل اُدھر میری گل سننے کے نہیں اتنے مورچے بڑا چھوڑنا ائرپورٹ بھی بڑا چھوڑا موٹروے بھی ڈبل بڑا کے لے کے آئے ایدھر میری گل سننے کے نہیں پھول سڑک رہاں ہار چیز ایدھر میری گل سننے تعمیر میرے تقریبان میرے اندازے دسم پندرہ دنہ آندر اندر میری گل سونی گینیا چکیا تیار کر چکیا تیارے اتلا چکیا اور اس تو بعد ایک ایئرپورٹ جڑا ہے نا ایسا ایک ایئرپورٹ بھی پاکستان بڑھایا جسی تیارہ لیندہ نظر آندا اندر جاندہ نظر آندا ایدر میری گل چونے کی نہیں آندا اندر جاندہ نظر آندا بار نکل دا ایر میری پرواز کردہ نظر آندا اندر جاندہ نظر آندا نظر نہیں آندا ایسا بھی ایک ایئرپورٹ بڑھایا دا ایدر میری ایک گل بھی اپنے زینا ہی تساں رکھنی اور اس تو با جیڑی سب تو وڈی جیڑی گال زینا جیڑی گال میں بٹھاڑی چاہتا پاکستان فل تیاری بھی چھے فل تیاری بھی چھے اور ادھر اینا ہی دن ناں اندر ادھر دن جیڑے مینہ جاندے پیانی میری کل سننے کنی آن ادھر تین میینے ادھر انہ تینہ میینے اندر ادھر میری کل سننے کنی آن پاکستان نو بھی پتہ لگ جا سی اور ادھر انڈیا نو بھی پتہ لگ جا سی اور جیڑی میں تو سنو ایک والڈی خبر دینے نگا والڈی خبر ہے اے خبر آپ نے زہن ہی تسی رکھو اے جیڑی خبر میں تو انہوں دینے نگا وہ خبر ہے گئی تین سو اکاتر جیڑی شک ہے نا شک جی شک نال اوہ انڈیا نا جیڑا ہے ہر چیز اسنو مریعہ میٹ کر چھوڑیا اس اتھے مودی یوٹرن لیسی یوٹرن دبارہ اے میری گل سنی کنی دبارہ اے آپ نے موہ نالا مٹی لانے یا ستے وہ جیڑی کہا لے میں تو انہوں آخی اسی اللہ دے ہو بندے ہو اے تو انہوں جیڑی کشمی رگی اسو پر میں جنگ جنگ نی نظر آن دی اسو پر ہی کی چیز نظر آن دی در میری گل سنی کنی دبارہ اے 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 میری گل کر سی ادھر میری کل چ کنیو اور اس تو بات دوسری قال ہے گی اے گی اے توسو اندقل نا جنگل جل quien الجانوار ایک دور پیچھے ناسنے ان شکار کرنے جس لئے ادھر میری کل چونے کی نیا جس لئے چیتا چیتا جس لئے کسی حرن نے شکار کرنے نا اگے اگے حرن ناسنے ہوں دا پیچھے پیچھے چیتے لگے اگے 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 حرن پیچھے پیچھے چیتا اگے اگے ارن پیچھے پیچھے چیتا اگے اگے ارن رسنا ہدا پیچھے پیچھے چیتے لگے رہے ہوں اندین ادھر میری گل سونی کے لیے بڑا ایک خوبصورت منظر ہوں وہ اس منظر دا میں اے ہی ایکس کٹ سکنا ارن اگر پیچھے مڑ کے نہ تکے پیچھے مڑ کے نہ تکے ارن کوئی نہیں پھڑ سکنا کوئی چیتا چوتا کوئی چیز نہیں پھڑ سکنی پڑی نہیں سکنی جیڑی اس کمپلین کی تھی نا ادھر میری قل سنی کے نہیں ہو جیڑے یہ میری قل سنی کے نہیں ہو بھارت دے چینہ دے جیڑے مذاکرات ہوئن میں جور تو لے کے برگیڈیر برگیڈیر تو لے کے جنرل لفٹینل جنرل جنرل میری قل سنی جتنے مذاکرات ہوئن سارے ناکام ہوئن اور چینہ دے ایک علاقی اٹھتی ہزار کلو میل مربع میل اے رکوا ساڑا ہے اے ساڑا یہ سی تسان دبیادہ سی تسی اس تے قابض اسی ہو ادھر میری ق سنی کے نہیں ہو تسان زیاس تھی کتی ریسی ساڑھا یہ نوے ہزار مربع میل اے ساڑا رکوا بندا ہے باقی ساڑا جڑا رکوا ہے گا ہو بھی ساڑے ہوالے کرو ساڑے قدم بچھے نہیں اٹھنے ادھر میری قل سنی کے نہیں ہو ساڑے قدم بچھے نہیں اٹھنے ہاں ساڑا یہ پنجا ہزار کلو میٹر مربع میل ساڑا رکوا جڑا گا تسان کو لے اے رکوا ساڑا تسان کو لے رات دن نیچ لے نا ہے رات دن نیچ کسی بھی لے لے نا ہے اگر تسی آپ خالی کر کے دے دیو تو ٹھیک ہے نہیں تو نال آپڈی عوامنوں بھی مرواسو اور جڑا باقی ایر میری قل سنی اور جڑا نقصان ہو سی ادھر صاحب بھی کوئی نہیں کا اے اسن کو تسان کو لے رکوا لے نا ہے ایر میری قل سنی کے نہیں ہو ساڑا نبے ہزار مربع میل رکوا تسان کو لے بڑنا جڑا تسان قابض کتا جس پر تسی قابض رہو انیس سو باٹ سی لے کے اس ویلے گا نہیں تسی قابض ہو سو تے